اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لیسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل روزا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں ناظرین ایک اکثر ہم اسطلح سنتے ہیں پرہزگاری پرہزگاری کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھنے کہ پرہزگاری کہا جاتا ہے گناہوں سے پچنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا فرماتے ہیں کہ ایک پرہزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ظاہری طور پر بچنا اور پھر ایک پرہزگاری یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیوں سے بچانا اور صوفیہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں ناظرین کیونکہ صوفیہ دل کی باتیں کرتے ہیں فرمایا کہ عوام الناس کے لیے پرہزگاری یہ ہے یعنی جب کوئی مدارش دے کرنا چاہتا ہے روحانیت کے مدارش تو ان کی پرہزگاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچے اجتناب کرے گناہوں سے بچے اجتناب کرے لیکن فرمایا کہ صوفیہ کی جو پرہزگاری ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ہو اور ناظرین میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا بلکہ کئی واقعات اس طرح ہیں بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا اس کے علاوہ اور صوفیہ سے بھی یہ واقعہ منقول ہے اچھا صوفیہ سے تو یہ ہے اور بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی اس میں ہے کہ جب کوئی مشکوک کھانا بھی کیونکہ صوفیہ حرام کو تو چھوڑی حرام تو دور کی بات ہے وہ جو چیز جس چیز میں شبہ ہوتا ہم تو بڑی آسانی سے کہہ رہتے ہیں یا بس شبہ ہے نا بس ٹھیکے کھا لیں شبہ ہے نا ٹھیکے اختیار کر لیں لیکن صوفیہ جس معاملے میں جس کام میں شبہ بھی ہوتا اس سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ شبہ والا کھانا اگر ان کے سامنے آتا تو ان کو اسمیل آ جاتی بدبو آ جاتی یا ان کو ایک تکلیف ہو جاتی جس سے وہ کھانا تناول نہ کرتے کہ وہ مشکوک کھانا بھی انہیں کھانا گوارہ نہیں تھا بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنی ماں کے وجود میں تھے تو ناظرین ایک واقعہ درپیش ہوا تھا پھر بات آئی گئی ہو گئی اور جب بایعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا ایک دن ایسی بات ہو رہی تھی کہ ماں جب میں تیرے وجود میں تھا تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ تُو ایک کھانے کی طرف بڑھی اور تجھے پھر پیٹ میں وجود میں گربڑ محسوس ہوئی تکلیف ہوئی پھر تُو کھانے کے لیے بڑھی پھر تکلیف ہوئی یعنی تجھے وہ کھانا نصیب نہیں ہوا کہا بیٹھا ایسی بات ہے تو کہا کہ اس لیے کہ وہ مشکوک کھانا تھا اور جب تُو اس کی طرف بڑھتی تو میں مسترب ہوتا ناظرین یہ صوفیہ وہ ہیں یعنی میں مسترب ہوتا تو تُو پیشے ہڑ جاتی یعنی صوفیہ وہ ہیں ناظرین کہ شروع سے لے کر آخر تک ان کے پیٹوں میں پھر حرام لقمہ جو ہے وہ نہیں کیا اللہ تعالی علمین نے محفوظ و معمون فرمایا ہاں کچھ ایسے صوفیہ بھی ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ پہلے کچھ اور تھے تائب ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ کے ہو گئے ان کی علیدہ بات ہے لیکن جو شروع سے چن لیے جاتے ہیں ان کا معاملہ بھی کچھ اور ہوتا ہے بشر بن حارس بشر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت خواجہ حسن بسری علی رحمہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں سوت کاتی ہوں تو وہاں سے سرکاری جو ہے وہ یوں سمجھنے سرکاری قافلہ گزرتا ہے تو رات کے وقت ہوتا ہے تو میری اپنی روشنی ہے چراک کی اس سے سوت کاتی ہوں لیکن جب وہ کافلہ نزدیک آتا ہے روزانہ گزرتا ہے وہاں سے تو اس کی روشنی میں سوت کاتنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو سوت میں اس کی روشنی میں کاتی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا اچھے انداز میں ہوتا ہے ناظرین اگر آپ بھی یعنی کم روشنی میں ایک کام کریں اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا زیادہ روشنی میں اچھی روشنی میں کچھ کام کریں اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا تو کہا کہ وہ سوت بہت اچھا کاتا جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری اس طرح کوئی کافلہ گزر رہا ہو تو اس کی روشنی میں سوت کاتنا میری لیے صحیح ہے یا نہیں اس کی کمائی صحیح ہے یا نہیں ناظرین کو روان جائیں ان صوفیہ پر کتنی عجیب و غریب بات حالانکہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو خواجہ حسن بسی علی رحمہ نے جب یہ سوال سنا تو فرمائے تو ہے کون تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سوال سے مطلب ہے آپ جواب دیجئے کیونکہ سوال کرنے میں سائل کو نہیں دیکھا جاتا سوال کو دیکھا جاتا ہے اس کا جواب دی جاتا ہے شریعت کی روشنی میں میں نے آپ سے شریعت کا مسئلہ دریافت کیا ہے کہا نہیں یہ سوال یہ عام نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ سوال کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تو آپ کو مجھے بتانا ہوگا تاکہ میں صحیح جواب دوں تو کہا کہ میں بشیر بن حارس رحمت اللہ علیہ کی ہمشی رہوں تو کہا کہ اوروں کے لئے جائز ہے تیرے لئے جائز نہیں ہے ناظرین و سامعین آئیے پرہذکاری کی طرف آئیے اللہ تبارکہ و تعالی ہمیں پوری زندگی تقوی پرہذکاری نصیب فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 83 ہے آیت ریاسی نمبر آیت مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمنٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضوح ہو جائیں سکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسا اللہ ان يأتینی بیهم جمیعا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ امرن پڑھیں گے جمیلن پڑھیں گے وقف کی صورت میں امرو یہ دو زبر کی تنمیین وقف میں علف سے چینج ہو جاتی ہے جمیلن وقف کی صورت میں جمیل جمیعن وقف کی صورت میں جمیعا پڑھا جائے گا دو زبر کی تنمیین وقف میں علف سے چینج ہو جاتی ہے اچھا جی تو وقف مطلق کی شاوٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ ہر رکنا بہتر ہے اور تینوں مقامات پر توہی موجود ہے کتنے کلماتیں قولا ایک کلمہ بل دوسرا سولا تیسرا لا چوتھا کم پانچوہ انفسو چھٹا امرن ساتوہ فا آٹوہ سبرن نمہ جمیل دسوہ عصا گیاروہ اسم اوہ باروہ ان تیروہ یعتی چودوہ بی پندروہ جمیعن سولوہ انہ ستروہ اور العلیم اٹھاروہ الحکیم انیسوہ کل یہاں انیس کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑتے ہیں بغور ملائزہ فرمائے قولا بل سولت لکم یہ اصل میں لی ہے کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اسے لا پڑا گیا لکم انفسو کم انفسو علیدہ کم علیدہ ملا کر پڑھیں گے انفسو کم ناظرین امرون میں رعا پر دو زبر کی تنویریں اسے پر کر کے پڑھا جائے گا انفسو کم امرون یہاں وقف کریں گے تو امروہ پڑھیں گے فا علیدہ صبرن علیدہ ملا کر پڑھیں گے فا صبرن یہ رعا پر دو پیش کی تنویریں را کو پر کر کے پڑھیں گے جمیلن یہاں وقف کریں گے جمیل پڑھیں گے عصا انفرادی طور پر پڑھیں گے تو سین پر کھڑا زبر ہوگا عصا لیکن ملا کر پڑھیں گے تو سین پر زبر ہوگا اور اسے اس میں اللہ کی حرف اللام کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علیف نہیں حمزہ کو حضف کے جائے گا اس میں اللہ کی حرف اللام کو یہاں پر پڑھیں گے اس لیے کہ ماں قبل سین پر زبر ہے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو بارک پڑھتے ہیں یہاں پر کر کے پڑھیں گے عصا اللہ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو پرپڑھنے کی چکر میں جو حرف ملا با ہوتا ہے صحیح پرپڑھتے ہیں اصلاح ایسا نہیں ہے اصلاح سین کو باریک پڑھا جائے گا اصلاح ان یتیانی ملا کر پڑھیں گے ان یتیانی ان منون ساکینے سے یتیانی کے یا کے ساتھ ملائیں گی یا کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گی یہاں یرملوں کا جو قائدہ وہ اپلائی کیا جائے گا ان یتیانی نہیں ان یتیانی یا میں آپ دیکھیں مزد ساکین ہے اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا بی علیدہ ہم علیدہ ملا کر پڑھیں گے بی ہم جمیعن وف کے صورت میں جمیعہ انہ علیدہ ہوا علیدہ ملا کر پڑھیں گے انہو ہوا العلیم الحکیم ہوا میں واو پر زبر اسے العلیم کی لام ساکین کے ساتھ ملائیں گے العلیم میں مین پر پیش اسے الحکیم کی لام ساکین کے ساتھ ملائیں گے دونوں مقامات پہ سے درمیان میں سے علی فنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا والعلیم الحکیم یہاں وقف لیں گے تو حکیم پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے ادبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماع افعال و حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سکیں وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَل سَوَّلَت لَكُم أَنفُسُكُم أَمْرَن فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَلَّهُ اَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَلْ عَلِيمُ حَكِيمُ یہ ناظرین آج کا سبق ہے اور آیت نمبر ایٹی تھری یہاں پر مکمل ہو رہی ہے مزید انشاءاللہ ہم پورگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب آپ کہیں جائیے گا ملقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ناظرین و سمعین چلتے ہیں آج کے پورگرام کی جانب اور یہاں پر آپ ملعظہ فرمائیں ناظرین کے سبق ہم آج کی آیت کریمہ لکھ چکے ہیں اب اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم آپ دیکھیں کم زمیر ہے اور دوسرا اسم ہے انفسو اور یہاں کم میں ہم نمبر ایک لگائیں گے تیسرا امرن چوتھا سبرن پانچوہ جمیلن چھٹا اسم اللہ یا زمیر ہے یہاں پر نمبر ایک ہی لگائے جائے گا زمیر گزر چکی ہے ہم زمین نمبر ایک جمیعا ساتوہ اور ہوا دونوں پر نمبر ایک ہوگا اور آٹھوہ العلیم نوہ الحکیم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ناظرین کہ اسماع کے بعد افعال کتنے ہیں خالہ پہلا سولت دوسرا اور تیسرا عصا اور چوتھا یعتیا چار افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کن کن سے ہیں تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے بل دوسرا لی تیسرا فا چوتھا ان پانچوہ بی اور چھٹا انہ چھے حروفیں تو چلیں جی اسماع کی طرف پہلا اسم کم ضمیریں کتنی ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کم ہیں اور یا اور ہم اور ہو کم یا ہم اور ہو اچھا جی دوسرا اسم ہے انفسو اور تیسرا اسم ہے امرن چوتھا سبر پانچوہ جمیل اور چھٹا اسم اللہ ساتوہ جمیعن اور آٹھا العلیم اور نوہ الحکیم ناظرین نوہ حروف نوہ اسماع ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں افعال جو ہے وہ چار ہیں نمبر ایک قولہ نمبر دو سولت نمبر تین عصا نمبر چار یعتیا اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں خروف تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پہلا حرف بل دوسرا لی تیسرا فا چھ جی چوتھا ان اور پانچوہ بی چھٹا انہ نوہ اسماع چار افعال نوہ اور چار تیرہ تیرہ اور چھے حروف ہیں تو کل ملا کر ناظرین انیس کلمات ہوئے کل ملا کر انیس کلمات ہیں اور ہم نے آپ کو غالباً اتنے ہی بتائے تھے آئیے ناظرین اسماع کی جانب سب سے پہلے آپ دیکھیں کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کم اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے متقلم کی زمین ہے واحد متقلم کی زمین متصل ہو یا تو منفصل ہو تو انہ یا ان دونوں شکلیں ہوتی ہیں متصل اور منفصل ہونے کی صورت میں یا یا انہ اس کا معنی ہوگا میں میرا میری ناظرین اس کے بعد ہے ہم ہم یا ہم ہم جمع مذکر غائب کی زمین ہے جمع مذکر غائب کی زمین متصل ہو تو ہم اور بعض اوقات ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کے صورت میں منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی اور متصل ہونے کے صورت میں ناظرین ہم کی شکل میں عامت پر ہوتی ہے یعنی جو سمجھ دے کہ متصل ہو تو منفصل ہو تو ناظرین ہم کی شکل میں ہوگی متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں پائی جاتی ہے تو ہم یا ہم اس کا مانا ہوگا وہ سب ان سب انہیں وہ واحد مذکر غائب کی زمین ہے واحد مذکر غائب کی زمین متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی منفصل ہو تو ہوا ہوا ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ اس 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 کے بعد انفس نفسن کی جمعہ ہے نفس کا معنی ہے جان یہاں پر جان معنی کی ایسا ہے ذات کے معنی میں بھی آتا ہے اور اور معنی میں بھی آتا ہے یہاں پر جان کے معنی میں انفس بہت سی جانیں یہ جمعہ ہے نفس بھی اس کی جمعہ آتی ہے تو نفس بھی ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور نفس بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں تو ناظرین ہم جیسے نفس مطمئنہ بولتے ہیں نفس مطمئنہ نفس امارہ یہ وہ نفس قدسیہ ہیں تو مختلف معنی میں اسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے امرن اچھا امرن کا معنی یہاں پر کیا ہے امرن کا معنی جو ہے وہ ایک بات کے ہے ویسے کام کے امر اس کا معنی کام بھی ہوتا ہے امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے جسے ہم آرڈر کہتے ہیں اور امر کا معنی یہاں پر ایک بات ہے اور اس کے بعد سبرن سبرن کا معنی سبر ہی ہے اپنے آپ کو روکنا گناہ کے سامنے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی سبر ہے غصے کے وقت اپنے آپ کو روکنا اللہ کی رضا کے خاطر یہ بھی سبر ہے تو عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمیل جمیل فائل کے وزن پر اس میں فائل کے معنی میں ہے اور اس کا معنی ہے خوبصورت اس کا معنی ہے اچھا ہم کہتے ہیں فلام بڑا حسین و جمیل ہے تو عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں حسین و جمیل اس کے بعد اس میں اللہ یا اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ میں دعا قبول فرما جمیل کا معنی ہوتا ہے تمام جمیل کا معنی ہوتا ہے سب ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جمیل افراد کو میں نے دعوت دی تھی جمیل لوگ آئے تھے تو عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا اس لئے ہم یہاں شمار نہیں کر رہے العلیم فائل کے وزن پر اس میں فائل کے معنی میں اس کا معنی ہے جاننے والا اور حکیم حکمت والا یہ بھی اس میں فائل کے معنی میں فائل کے وزن پر ہے عام طور پر ہمارے ہاں حکیم طبیب کو کہا جاتا ہے کہ جو حکمت جانتا ہے لیکن اصل جو حقیقی طور پر حکیم ہے جو تمام حکمتوں کو جانتا ہے وہ اللہ ہے پھر یہ اللہ کے بتائے جانے سے یہ حکیم ہے یا حکمہ اس کی جمع حکمہ ہاتی ہے تو یہ اللہ کے لئے جب استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا حکمت والا تو عام طور پر ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں فلا حکیم صاحب بہت اچھے ہیں تو استعمال کیا جاتا ہے قولہ فیلمازی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا اور قولہ یقول قول قول کا معنی بات ہے اس کا مظہر ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے سولت فیل ماضی معروف سیغا واحد مؤنس خائب اور اس کا معنی ہے کہ اس نے بنا لیا یا اس نے بنا لی دل میں کوئی بات خود بخود بنا لیتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس نے بنا لیا یا اس نے بنا لی اس کے بعد ہے عصہ ناظرین یہ عصہ جو ہے یہاں پر جو عصہ کا معنی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے انقریب انقریب اللہ جو ہے لے آئے گا تو عصہ ویسے جو ہے وہ یہ فیل ماضی کے وزن پر ہے سیغا واحد پر ذکر غائب ہے لیکن ناظرین یہ امید کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی امید ہے کہ اللہ ان کو لے آئے یا جو ہے وہ جو ہے اسی طریقے سے شاید کے معنی میں بھی تو امید یعنی یہ فیل امید میں سے ہے جو کہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ عام فیل کی طرح نہیں ہوتا یہ جو ہے وہ جیسے افعال تمنہ لیت اللہ بلکہ لیت اللہ علا یہ تمنہ میں سے ہے اور اسی طریقے سے ناظرین افعال ترجہ بھی آتے ہیں جیسے عصہ ہے اور جو ہے وہ یہ عام طور پر بلکہ لیتہ جو ہے افعال تمنہ میں سے ہے اور لعلہ یہ افعال ترجہ میں سے ہے یعنی امید تو عصہ میں بھی امید پائی جاتی ہے اس کے بات ہے یعتی اصل میں یعتی ہے فیل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غب اس کا معنی ہے کہ وہ آتا ہے یا وہ آئے گا لیکن یہاں پر چونکہ ناظرین جو ہے وہ ان داخل ہے تو ان فیل مزارے کو نصب دیتا ہے تو ان یعتیا ہوا اور فیل مزارے کو بمانا مصدر کی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ لے آئے یہ کہ لے آئے اچھا یہ آنے کے معنی میں ہے لیکن چونکہ آگے اس کا صلح بی کے ساتھ آ رہا ہے حرف جر بی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس سکین پر آپ دیکھ لیں بی تو یہ اسی فیل کے ساتھ ہے یعتی ہے نہیں بی ہم تو جب بی آیا ہے تو اب اس کا معنی آنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی لے آنا ہوگا جیسے تو گیا اللہ ان کے نور کے ساتھ یہ معنی نہیں ہوگا اللہ ان کے نور کو لے گیا ٹھیک ہے نا تو یہاں لے جانے کے معنی میں ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں حروف کی جانے میں چلتے ہیں بل اس کا معنی ہے بلکہ لی علت کے لیے واسطے کی لیے آتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے فا کا معنی پس یا تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ان کا استعمال معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں بی یہ ساتھ مدد تعاون عیوز کے معنی میں بعض وقت کا کوکی کے معنی میں ہوتا ہے یہاں پر کو کے معنی میں انہ حرف تحقیق ہے جملہ اس میں پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک یا تحقیق ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں انہیس کلمات میں ناظرین کل چھے کلمات ہیں جو بالعمم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک نفس اور نفوس نمبر دو صبر نمبر تین جمیل نمبر چار اسم اوہ نمبر پانچ حکیم نمبر چھے قالم قول آئیے حروف کو اپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو اپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ لحظہ فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائیے کمت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین جلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب اور حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت بیس کرتے ہیں آپ اسے بغور بلحظہ فرمائیں جمیلن یہاں وقف فریں گے تو جمیل پڑھیں گے یہاں وقف فریں گے تو جمیعہ پڑھیں گے یہاں وقف فریں گے تو ہوا العلیم الحکیم پڑھا جائے گا چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تردیل کے ساتھ تو آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرًا جَمیل عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی طرح بھی میں ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نمازی طرح بھی میں آپ سنتے ہیں بلکہ تدویر کے ساتھ جیسے نمازی فرض میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ناظرین تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمٹ ہے وہ کمپڈیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے پروگرام کا سیکنڈ سیگمٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب قَالَ اس نے کہا اس کا معنی یہ ہوگا اس نے کہا لیکن چونکہ ناظرین جو ہے وہ یعنی یہاں پر جو نسبت ہے وہ یوسف علیہ السلام کی جانب ہے تو اس لی ہم کہیں گے انہوں نے فرمایا بل بلکہ سوولت بنا لیا لا واسطے کم تمہارے انفسو جانو کم تمہاری امور نے ایک بات فا پس صبرن صبر جمیلن اچھا عصا ان قریب اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ہے ان یہ کہ یعطیہ لے آئے گا نی میرے پاس بی کو ہم ان جمیعا سب انہ تحقیق ہوا وہ العلیم جاننے والا الحکیم حکمت والا ناظرین و سامعین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھر لی ہے تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے انقریب اللہ ان سب میرے پاس لے آئے گا بے شک وہ خوب ویلکم بیک ناظرین و سامعین تو میں نے ارس کیا کہ آیت سیونٹی فور سیونٹی فائف اور سیونٹی سکس کی تفسیر چل رہی تھی اور ان یہاں تک پہنچے تھے وَفَوْقَ قُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک عظیم علم والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے تو قرآن کریم کی تو یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے تو اس کا جواب یہ فرمائے کہ لَمَا أَلُوسِ رَحْمَتُ اللَّهِ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے اس سے لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالی کے اوپر بھی ایک عالم ہے ماذا اللہ اور یہ ظاہر البطلان ہے یہ بات تو باطل ہے اس کا جواب یہ کہ مخلوقات میں سے ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کم بیک ناظرین و سامعین کوئی ٹیکٹیکل پرولیم ہے جس کی ویسے دو مرتبہ میں آفر ہونا پڑا تمہیں عز کرتا ہے وَفَقَ قُلِّ ذِي علمِ نَعْلِيمِ کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کوئی علم والا ہے آیا تو یہ بتا رہی ہے اور یہ ظاہر البطلان ہے کیسا ہوئی نہیں سکتا تو یہ علماء الوسی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ یہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے کہ مخلوق میں ہر ذی علم کے اوپر علم والا ہوتا ہے تو کسی کو اس پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جی سب سے زیادہ علم میرا ہے ہاں کچھ شخصیات نفوس ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے باقی بہت علم عطا فرمائے ہوتا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی باردھا میں آجزی کرتے تو یہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے کہ ہر علم کے اوپر علم والا ہے انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کریں کہ لیکن آج کیلئے اتنا ہی کافی اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ روہ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کے لیے پر نمبرز ڈسپلیں دیکھتے ہیں اس کے لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی کہاں سے صحیحات جی سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَلْ سَبَّلَتْ لَقْمْ أَنْ فُسُكُمْ أَمْدَعَا تَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَصَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ لِي بِهِنْ جَمِيعا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَاكِيمُ جزاکاللہ خیل جزاکاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَقُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرَا تَصَبْرٌ جَمِيلٌ اَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِنْ جَمِيعا اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَاكِيمُ جزاکاللہ خیل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ علیکم جی کہاں سے جی سنائیے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز شاید ان کو نہیں آ رہی میری آواز آ رہی ہے آپ کو ناظرین و سامعین ٹیکنیکل پروبلم تھا آپ کے سامنے تو اس لئے ہم کالز بھی زیادہ نہیں لے پائے اور اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے تبار کے سپہر چار بجے سے لائے اور پاکستانی مقی مطابق صبح سات بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیک سے ضرور اگہ کیجئے گا qsas.tv.tv یوٹیو پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے اور اس پروگرام سے مستفیز ہوں جس ٹویٹ کا چاہیے آپ سرچ کریں مستفیز اور صرف خود نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترقیت دیجئے زندگی لئے تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے آپ سے زیادہ چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور اے آر وائی qtv کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی qtv کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیئر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مش نہ ہو جائے